ملک کی اصل اسٹیبلشمنٹ کون ہے جنگ جاری ہے جناب اور حملے ہو گئے ہیں تیز اور اب ایک اور جنرل صاحب کی ٹرولنگ بھی شروع کر دی گئی ہے اور کپتان نے کہا ہے کہ اب صرف مجھے قتل کرنا باقی ہے مگر میں موت سے نہیں ڈرتا کیا واقعی ایسا ہے ان دمام چیزوں پر آپ سے آج ہم بات کریں گے اور پروگرام کا ہم باقیدہ آغاز کر لیتے ہیں ایک بڑی دلچسپ خبر جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی سیاست ہوتی کیا ہے وہ خبر ہے پاکستان پیوز پارٹی سے متعلق میں نے کہا ذرا شروع میں اس کا ٹیچ دے دیں پاکستان پیوز پارٹی کا پاکستان پیوز پارٹی آپ کو پتا نا وہ تو کہتا ہے جی ہم تو ایک طرح حکومت میں نہیں ہیں بھائی ہم بس رہا آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں حکومت کو ہمیں کوئی منسٹری نہیں چاہیے اچھا وہ چلیں صدر مملکت درویش لوگ ہیں صدر مملکت کا اوضہ لے لیا چلیں گورنر شورنر اپنے لگوا لیے کوئی دو صوبوں کی وزارت حالہ بھی مل گئی اور لیکن چونکہ درویش لوگ ہیں اس لیے وزارت وہ کوئی نہیں لے رہے اور اب ایک اور بڑی دلچسپ خبر آئی ہے کہ جناب آٹھ اہم ترین قائمہ کمیٹیاں ہیں اور وہ ایسی قائمہ کمیٹیاں ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ پوری ایک ایک کمیٹی بھی پوری پوری وزارت کے برابر ہے بلکہ ان پر بھاری ہے اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی نے وہ قائمہ کمیٹیاں مانگ لی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی اقتدار وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے بس یہ قائمہ کمیٹیاں کہ یہ جو نہیں ہے وہ سربراہی دے دیں آٹھ حدد جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی امپورٹنٹ ہے تو سمارٹ یہ میں جی اور سمارٹ موو ہے اور پاکستان پیوز پارٹی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ مقصد یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کی ہم کوئی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں بھئی شیاست ہے شیاست کا کھیل ہے حق ہے اب لیکن ایک اور بڑی بات دلچسپ ہوگی آگے چل کے چلیں اگر ہماری جو موجودہ وفاقی حکومت ہے وہ اگر معاملات کو نہیں سنبھالتی کوئی ان کے ذمہ نالیکی آتی ہے کوئی کرکردی خراب آتی ہے تو پاکستان پیوز پارٹی کا تو کوئی ذمہ ہی نہیں کیونکہ بھائی ان کا تو وزیری کوئی نہیں وہ کابینہ میں ہیں ہی نہیں لیکن ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں اثرات نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق حکومت تو چل گی ہے بھائی دن بطن بہتری بھی آ رہی ہے تو جب یہ کامیابی ہوگی تو پھر اس کامیابی کا کریڈٹ پاکستان پیوز پارٹی کیسے لے گی یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا یہ بھی ایک سیاست کے رنگ ہے پاکستان کی آتے ہیں جناب اپنی دوسری خبر کی طرف دوسری خبر آپ کا پتہ ہے ہمارے جو اس وقت ملک کے اندر اور ایک جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کو اور کسی چیز میں کوئی مہارت ہے یہ نہیں ہے الزام تراشی میں اور ٹرولنگ میں جو ان کو مہارت ہے وہ اس میں باقایتہ یدے طولہ رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں میں یہ کہوں کہ سب سے آرگنائزڈ جو کام ہے وہ یہ کرتے اب وہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں وہ ان کی فنڈنگ جائز ہے نجائز ہے وہ کیا زکاعت اور کیا خیرات بھلا پیسہ کدھر چلا جاتا ہے وہ ایک لگ بات ہے بھارت سے فنڈنگ لینا ایک لگ بات ہے اسرائیل سے فنڈنگ آنا ایک لگ بات ہے یہ سارے معاملات الگ ہیں لیکن بھارہ وہ جہاں سے بھی فنڈنگ لاتے ہیں ان کے جو ٹرولنگ برگیڈا وہ بڑا زبدست کام کرتا لیکن اب کچھ ایسا بھی معاملہ ہے کہ یہ بلیک میل کرنے میں بھی بڑے ماہر ہو چکے ہیں اب انہوں نے ایک نئی وردات کی ہے ہمارے ملک کے اندر اس وقت ایک ادارہ ہے نیب جی ہاں یہ وہی نیب ہے جس کے ایک چیرمین جو ہیں وہ بقاعدہ بڑے انہوں نے شورت حاصل کی وہ شورت اب مصبت تھی یا منفیت یہ الگ بات ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شورت جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو بطور چیرمین نیب ملی ان کے مقابلے میں کوئی بندہ شورت نہیں حاصل کا سکا لیکن امران حان تو پھر آپ کو پتا کاریگر آدمی انہوں نے ان کو بھی گردن سے دبوش لیا ایک بچاری خاتون نے فریاد کر دی پورٹل پر پر اینڈیسٹر کیجئے مجھے وہ بلیک میل کر رہا آپ کا چیرمین نیب تو اس کو بلا لیا گیا اور اس کے بعد اس خاتون کو وہاں پہ محبوس کر دیا گیا اسے ویڈیوز لے لی گئے ہیں اس کے بعد پھر چیرمین نیب ساب چل سو چل وہی جو چومی چٹی والی جو ان کی آئی تھی ویڈیو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جتنے پی ایمل کیو کے پرویز لائی کے امران خان کے جو ستوپہ خبر پختون خواہ گئے جتنے تفتیشیں تھی جتنی انکوری تھی ساری بند کر دی گئیں کلوزڈ اور جتنے جو سیاسی مخالفین تھے اس وقت کی حکومت امران خان کے ان سب کو اٹھا کر زیرے تن بیونجہ اندر کر دیا گیا ثابت کسی پہ ٹکا نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ کہ ٹوٹل انہوں نے اس کو استعمال کیا لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جناب بندہ ہو چیرمین نیب اور ہماری اس رانہ مانے یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کرنا ہے پھر پریشر لانا ہے پھر دباؤ لانا ہے ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک حالی میں جو نیب نے ایک تازہ انکوری شروع کی ہے مران خان اور بوشہ بی بی کے متعلق اب اتنی جناب گستاخی بوشہ بی بی اور مران خان کی شان میں تو گستاخی کے مرتقب کو کہتے ہیں وہ سزا ملے گی ضرور ملے گی تو جناب ان کے ٹولنگ برگیڈ نے جو آہ کام ایک شروع کر دی ہے اور اس کی سربراہی خود پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹوٹر یا ایکس پہ جو افیشل اکاؤنٹ ہے اس سے شروع ہوا ہے اب وہ در سے شروع ہو گیا اب دیکھنا اب چاروں طرف حلل مات جائے گی ہر طرف یہی خبریں ہوگی اب ہیں جو چیرمن نیب وہ ہیں لیفٹری نے جنرل ریٹائرڈ نظیر احمد باٹ صاحب اب نظیر احمد باٹ صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک تو لیفٹری نے جنرل ریٹائرڈ ہیں اوپر سے وہ لگ گئے ہیں چیرمن نیب اوپر سے پھر وہ مشرہ بی بھی اور عمران خان کے خلاف ان کوئی نہیں ہے شروع کروا دیں یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو پی ٹی آئی کا افیشل اکاؤنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر اس وقت ان کا پہلے اکاؤنٹ پہ آپ دیکھ رہیں گے اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ فرمائی ہے وہ دیکھ لی جائے گے اس میں انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا سالف سے استعمال کر کے یہ لکھا ہے نیچے نظیر احمد باٹ صاحب کی فوٹو لگائی ہے کہ ملیے ایک ڈیش شخصیت سے میں ڈیش نہ کہتا تھا تو یہاں پہ مجھے بیپ لگانی پڑتی پھر انہوں نے جناب جو دوسرا فکرہ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جناب یہ آہ ویسے وہ لفٹین جنرل ریٹائر ہے لیکن انہوں نے ان کو جنرل ریٹائر لکھا ہے جنرل ریٹائر نظیر احمد بٹ زمیر کا سودا کر کے نیب پر فوجی قبضے کے نتیجے میں وارد ہوئے واہ 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 سوال اللہ جی آپ کو تو سارا پتہ ہے پھر کہتے ہیں جی یہ بے زمیر شخص بین لکوامی شورت جافتہ کرپٹوں نواز اور زداری کو تو توشہ خانے میں کلین چٹ دیتا ہے دوسری طرف ایک ہی الزام کے تحت بشتہ بی بیر امران خان کے خلاف تین وقت مات چلا کر اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کر رہا ہے اتھیک لو جو پائی جی یہاں پہ آپ بڑی بریق وردات ہو رہی ہے گڑ بڑ ہو رہی ہے جناب اب یہاں پہ جو اصل جو ٹارگٹ ہے نا اس 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 قسم کی پوسٹوں کی وٹویٹس کی وہ وہ لوگ ہے جن کو حقائق کا علم نہیں ہے اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ ضمیر کا سودا کر کے نایہ پر فوجی قبضے کے لیے میں وارد ہوئے اچھا یہی صاحب اگر امران خان کے دور میں تینات ہو جاتے تو ایسا کچھ نہ ہوتا یہ کہتے ہیں جی یہ بے ضمیر شخص بین لکوامی شورت جافتہ کرپٹ نواز آسف 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 زرداری کو توشہ خانے میں کلین چٹ دیتے ہیں اچھا جی نواز شیف نے اور آسف علی زرداری نے توشہ خانے میں کیا وہی گربڑ کی تھی جو کہ امران خان اور بوشہ بیبری کی ہے یا اس سے زیادہ کی تھی یا اس سے کم کی تھی یا کی بھی تھی کہ نہیں اب ایک سوال ہے امران خان صاحب وزیراعظم ریپ ہونے چار سال اور نیب کے جو چیرمن صاحب تھے جعوید اکوال صاحب وہ تو ان کے ایسے جسے کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کی چھڑی اور جے بھی گھڑی تھے ان کی کیا جرتی بولتے اپنا جو ان کا معاملات ہے وہ ویڈیوز امران خان کے بات تھی وہ جو اشارہ کرتے تھے وہ ہوتا تھا تو نواز شیف اور آسف علی زرداری کے خلاف توشہ خانے کی کیس امران خان صاحب نے کیوں نہیں چلوائے اگر اتنے اوپن ان شٹ اپ کہہ رہے ہیں کہ کیس ہے ان کے تو کیوں نہیں چلوائے بھائی چلوا دیتے ریفرنس ہو جاتے سزائیں دلوا دیتے ان کو سارا کچھ آپ کے آت میں تو ساری فضائیں آپ کے آنکھ میں تھی جناب فوج میرے پیچھے کڑی ہے میڈیا آپ کے لیے جناب لٹایا ہوا تھا اور جناب سارے آپ کو اختیارات کیا نیب کیا کوئی چیز چڑھیا پر نہیں مار سکتی تھی آئیے صحیح ہر چیز آپ کے آت میں تھی تو کر لیتے بھائی جن اب یہ وہ بات ہے جو عام آدمی کو نہیں پتا کہ توشہ خانہ سے کوئی چیز لے لینا پیمنٹ کر کے وہ کوئی غلط بات نہیں ہے غلط طریقے سے لینا اس کے بیچ میں لینے میں گڑھ بڑھ کرنا بھئی مانی کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو بیچنا اور پھر اس کے حسن صلی اللہ آمدن سے اساس اجاد بنانا اور جو خود کو تحفہ نہ بھی ملے ہوں پورا توشہ خانہ اٹھا کے وہ بیچ کے اس سے کارو بار کر لینا اور وہ پیسے جیب میں ڈال لینا یہ اور چیز ہے جو کہ امران خانو بوشہ بھی نہیں کیا ہے جو لوگ ہمارے اس پروگرام کے ریگلر ناظرین ہیں وہ خوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے دن سے بتانا شروع کہ بھائی توشہ خانہ کا ایک کیس نہیں بنتا یہ کو پانچ چھے کیس بنتے ہیں ابھی تو تین ہوئے ہیں بھائی ابھی تو آگے چلیں گے توشہ خانہ کی میں بات کروں باقی جو نیاب کے کیسے ہیں وہ لگے ہیں ایک تو وہ آپ نے غلط طریقے سے لینا غلط تخمینے لگوا کے چیز لینا پھر چیز جمع کرائے بغیر اپنے پاس رکھ لینے اور تخمینہ بعد میں کاغذوں کی خانہ پوری کروا دینا پھر تخمینہ میں پیسے کام لگوانا پھر وہ بھی تحفے ہیں جو کہ توشہ خانہ میں بھی بھی نہیں بتائے گے اور ملٹی سٹی سے بھی چپ کر کے اپنے پاس کر لیے گئے ابھی تو وہ بھی ریفننس بننے بھائی ان کی بھی انکویری ہونی ہے تو وہ اب جو ملٹی سٹی اس کل میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں ریپورٹس تو ساری موجود ہیں بھائی اچھا پھر وہ جو توشہ خانہ کی جو معاملات ہیں آپ کو بتا آڈیو بھی آگی تھی پوشہ بی بی کی وجہ بندے کو ڈانٹ ہی تھی کہ جو اندر آ رہی ہے چیز تو وہ آپ تم کیوں رہے توشہ خانہ کی چیزوں کے تم تصویریں کیوں بنا رہے ہو آپ کے علمے یہ نا ساری بات پھر یہ ہے کہ آپ نے قومی خزانہ جو کہ توشہ خانہ جو آپ کو طائف میں لے تھے نہ صرف وہ آپ نے جال سازی کر کے جالی رسیدیں جالی تخمینیں وہ کر کے اپنا کرج کیا بلکہ جو باقی توفے تھے وہ بھی سارے کام پار کر دیا اچھا جی پھر اسے آپ نے کاروبار کیا وہ آمدنی وہ بھی تو یہ ابھی چلیں گے بھائی یہ اس طرح جان نہیں چھوٹ نہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ طریقہ وردات ہے ان کا کہ چیرمن نیب کی اوپر حملہ آور ہو جو بھائی سارے چیرمن نیب صاحب جو ہیں وہ بچارے اپنی جان چھوڑاتے پر ہیں یہ ایک خاص طریقہ وردات ہوتا ہے یہ آپ اگر جائیں نا کسی بھی جرائم پیشہ آہ ایریا میں فرض کریں آپ کو پتا ہوگی فلان شہر میں فلان جو ایریا وہ منشات کے والے سے بڑا مشہور ہے فلان جو گلی ہے وہاں پہ جوئے کے بہت اٹھیں آپ وہاں پہ جائیں آپ کو بندے آگے سے پڑ پڑ جائیں گے آپ ادھر کسی کو مو نہیں کرنے دیں گے ایک دباؤ رکھیں گے حملہ آور ہوں گے اس لیے کہ وہ چور ہیں وہ جرم کر رہے ہیں تو یہی طریقہ پاکستان طریقہ انصاف نے اپنایا حملہ کرتے ہیں اس لیے کہ چوری کی ہوئی ہے قصور ہوا رہے ہیں دباؤ پریشان کرو ٹرولنگ کرو کیا اور نتیجہ نہیں کرتا گھر والے کہتے ہیں مندوں کو یار جان چھڑاؤ ان سے بھائی دفعہ کرو ان کو جانے دیں یہ وہ طریقہ ہے جو آج تک کامیابی سے اختیار کرتے آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ جنرل نظیر بچ صاحب کتنی استقامت کا مظہرہ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو یہاں پر بھی کامیابی ملتی ہے یہ نہیں ملتی لیٹسی آگے آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف اگلی خبر ہے جناب عمران خان کی کپتان نے پھر ہوئی وہ الزام طرح شیاں رونا بس میری جان کو خطرہ ہے عمران خان صاحب ایک ایسے قیدی ہے جن کو جیل کے اندر ایسی سوالتی ہیں مجیسر ہیں جو پوری دنیا میں کسی قیدی کریں پاکستان تو جھوڑے ہیں پوری دنیا میں کہتے ہیں عام آدمی کے لیے قانون اور اور خاص عمران خان صاحب کی یہ واحد بات ہے جسے میں اتفاہ کرتا ہوں جو قانون عمران خان کے لیے وہ باقیوں کے لیے نہیں ہے جو موج عمران خان کے لیے وہ باقیوں کے لیے نہیں ہیں ان میں سے ایک موج میڈیا کے ساتھ گفتگو تو ہے ہی ہے لیکن ایک اور موج بھی ہے کہ وہ اندر بیٹھ کے آرٹیکل بھی لکھتے ہیں اور وہ ان کو بیجنے کی بھی سوالت اصل ہے وہ چھپ بھی جاتے ہیں کیونکہ چھپانے والے تو آپ کو بتا پوری گولڈ سمیت فیملی باہر بیٹھی یہ پورا مشیندری نیٹورک آن رہتا ہے تو جناب ایک ان کا آرٹیکل چھپ گیا ٹیلی گراف میں یا آپ اس کے سکین شاٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس میں عمران خان صاحب نے جو اس کی ہیڈ لائن ہے اس میں کہتی ہے کہ جی اب صرف مجھے قتل کرنا واقعی ہے لیکن میں موت سے نہیں ڈرتا اس کے پہلوں ہیں دو پہلی بات تو کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنا واقعی ہے پائی جی آلے توڑا خوایا کیے کوئی آپ کے پر تشدد ہوا ہو کوئی جو آپ نے الزمات آج تک لگایا ہے کہ جی مجھے وہ مارنا چاہتے ہیں مجھے زیر دے دیا ہے یہ کر دیا ہے وہ کوئی آج تک ٹھیک صحبت یہ بات کبھی بھی نہیں ایک بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں ہوگی یہی نظر آتا ہے جو آلات نظر آ رہے ہیں لیکن اب یہ جب عمران خان صاحب نے ہر کچھ سر سے بعد اپنے جو فالور جو نا ان کو ایک نئی ٹرکی بتی کی پچھے لگتے ہیں وہ کہتا ہے بس کپتان کو مار دیں گے کپتان گرفتاریس لیے نہیں ہونا چاہتا وہ گرفتاریس لیے تھا لیکن وہ گرفتاریس لیے نہیں ہونا چاہتا کہ اس کو قتل کر دیں گے اور ملک جو ہے وہ ایک بڑے لیڈر سے اور امت مسلمہ ایک عظیم قاعد سے محروم ہو جائے گی پائی جن میرے حال چلے جو مراکش چلے جو میرے حال ملیشیا چلے جو میرے حال انڈونیشیا چلا جو کسی سڑک پر کھڑے ہو جائے کسی مسلمان سے پوچھیں عمران خان کو جانتے ہو کہہ کر نہیں یہ آپ جا کے چیک کر لیں جو امت مسلمہ کی عظیم رہنمہ ہے اچھا جی اتنے عظیم رہنمہ ہیں آج کتنا سے ہوگا گرفتار ہوئے پورے مسلم مالک میں سے ایک بند دینے کا ہے عمران خان کے جناب کو یہ کوکی بات کرو عمران خان کے آگ میں تو صرف ایک ہی آواز اٹھی وہ بھی قومی اسیملی میں اسرائیل کی طرف سے وہ اسرائیل جو وہ آپ پہ بچے قتل کر رہا ان کے نسل کشی کر رہا اس کو عمران خان قدار دھو رہا بس یہ سوچ نہیں یہ اور کرنے کی بات ہے خیر اب آتا ہم اس طرف آ جاتے کہ عمران کے آپ کپتان واقعی موت سے نہیں ڈرتا اے ویسے تھوڑا سا نا میں آپ کو کچھ ٹپس پہ بات کر لیتے ایک اپنے ان کی بڑی مشہور زمانہ فوٹو دیکھی ہوگی گلاسز پہنے وہ ایک دیوار سفید شلوار کی نہیں پہنی بھی اور دیوار ٹاپ رہے ہیں تو وہ جیو والے بھی آئے ہوئے تھے وہاں پر ان کا انٹویٹ چل رہا تھا پتہ لگا پولیس آگی زبان بارولے گھار میں تھے تو ان کی بہنیں بھی مجھو تھیں ان کو انہوں نے ادھر کوئی چھوڑا دیوار ٹاپ بھی وہ گئے دلے رہے دلے رہی دلے رہی دوسری مثال دے تم دوزار سولہ میں غالباً لاک ڈاؤن نے کیا تھا اور پرویز خٹک وزیرا کے پی تھے اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ادھر سے چڑھائی کرو ادھر سے اسلامباد آو تو پرویز خٹک اپنے بندے لے کر اپنی مشینی لے کر آ رہا تھا پولیس لاٹھی چارج شیلنگ آنسو گیس آر جیسے دل دی تھی باہر بھی جو ان کے فالورز تھے جو بچارے میں میں تو ان کو متاثری نہیں سمجھتا ہوں جو اس پراب گھنڈے کے اس سے متاثر ہے کہ پتہ نہیں خان کو پتہ نہیں کتوب چلا رہا ہے تو وہ سارے مار کھار تھے چوگ میں عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے عمران خان صاحب بنی گالہ سے باہر نہیں نکلے کیمروں کو اندر بلا کے اور وہ بیٹھ کے نکال کر ڈینڈ بیٹھ کے نکال نکال کے اپنی ویڈیو بنواتے تھے باہر نہیں نکلے بھائی جن باہر پولیس والے کھڑے ہیں دلیر ہے بھائی آگے چلتے ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب یہ گرستائی سے پڑے زمان پارک میں بنا دیا تھا اور جو جتنی ان کی کھڑکیاں دروازے ہیں وہ سارے نے بولٹ پروف کرا دیا تھا انٹرنل تک اس لیے کہ کپتان موت سے نہیں ڈرتا آگے بڑھتے ہیں یا ربی کل کی بات ہو کیا کہ تماشے دیکھیں چشم فلک نے اس دنیا کے اندر امران خان واحد آدمی ہے سیاست کے اندر جو اکمران رہا ہے جو اپنے ایڈ گذر لوہے کی چادریں اٹھوا کے اور سر کے اوپر کوئی ٹوکری کے پتری وہ پتری ٹین ہوتا تھا یہ کیا چڑھا کے چلتا تھا یہ ویڈیو آپ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے چل رہی ہوگی یا کیا تماشا اس بندریں منایا ہے اس ملک میں اب بدہ کہنا وہ جہان کو خطرہ ہی جہان بچانا فرض ہے باقیوں کی جہان کو خطرہ نہیں ہے جی نواز شیف آراد پاکستان چین کی انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ بھائی جی ادھر بڑا خطرہ ہے جہان کا لیکن وہ پھر بھی آئے جاتے ہیں تو کیا وہ اپنے وہ چادریں لے کے سر کے اوپر جو آپ وہ کنستر چڑھا کے بار پھرتے ہیں کسی کو دیکھا آپ نے بینرزی سڑک پہ قتل ہوگی کتنی تھریٹس تھی تو کیا وہ چادریں چڑھا کے پھر رہی تھی سر کے اوپر وہ ٹین اور پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کورے کی ٹوکری کیا ہوا اس طرح کی ٹوکریان چڑھا کے پھرتے ہیں نہیں صرف امران خان تھا بیسے پھرتے ہیں اس لئے کہ وہ دلیر بہتے ہیں تو یہ ان کی دلیری کا ہلکا سا جائزہ لینے کے بعد اب ہم آتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر یہ ہے جی رپورٹنگ سے مطلق سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے ہم رپورٹرز ہوتے ہیں نا جی ایک بڑا وردات ہوتی ہے رپورٹروں میں اب کسی بھی اخبار میں چینل میں جائے نا تو رپورٹرز کی اپنی اپنی بیٹ ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی بیٹ میں کام کرتے ہیں اور اپنی بیٹ سے خبریں دیتے ہیں کوئی رپورٹر جو میں فرض کریں کرائیم رپورٹر ہے وہ پولیٹیکل رپورٹر کی خبر نہیں دے گا اگر کسی پاس وزارت داخلہ ہے تو وہ وزارت خارجہ کی خبر نہیں دے گا وزارت خارجہ والا فنانس کی خبر نہیں دے گا وہ اپنی بیٹ میں رہتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ استثناء ہوتا ہے وہ ہے ایکسکلوزیو سٹوری اگر ایکسکلوزیو سٹوری ہے تو رپورٹر کی بیٹ ہے یا نہیں ہے وہ دے سکتا ہے لیکن وہ شرطی ہے یہ کہ ایکسکلوزیو ہی ہونی چاہیے یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے ایکسکلوزیو پتہ لگے جی آتے شہر کو دو خبر پتا ہے یا کم اس کی بیٹ کے رپورٹر کو اس کے دفتر میں آلریڈی پتا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا اگر ایکسکلوزیو خبر ہے تو یہ کسی بھی رپورٹر کہا کہ اس کی بیٹ ہے یا نہیں ہے وہ دے یہ میں نے کیوں بات کی ایک ہمارے دوست ہی ہیں جنرلسٹ احمد منصور صاحب بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں بیٹ کرتے ہیں ڈیفنس کی تو ان کی بڑی اچھی گرپ ہے ڈیفنس کے معاملات پہ ایک اچھے دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں پولٹیکل تجزیہ کار بھی ہیں سیاست کی اوپری بڑی اچھی گرپ ہے انہوں نے ایک سٹوری دی کی جناب ایک اسلام بات کی جو ماتحت عدلیہ کہہ لیں یا ڈسٹرک جوڈی شریع ان کے جج صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس آمر فاروق کو اور یہ کہا ہے کہ جی جو جسٹس موسن افتر کیانی صاحب ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں عدلیہ کے اوپر اور وہ ججز جو ہیں وہ ان کے خوف سے غلط فیصلے دیتے ہیں اب وہ کس لیے دباؤ ڈالتے ہوں گے یا کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے ڈالتے ہوں گے یا پی ٹی اے گی ڈالتے ہوں گے جن کے لیے خاطر لکھ دیا اب وہی جو ججز ہیں وہ موسن اختر کیانی صاحب اور ان کے ساتھ پانچ اور انہوں نے چیف جسٹس کو خاطر لکھا جس کا کیس بھی چلا سپریم کورٹ میں کہ جی ہم میں بڑا دباؤ رہتا ہے اچھا آلت یہ ہے کہ خود ڈالتے ہیں تو وہ مرضی کے فیصلے لیتے ہیں اوپر سے وہ ازاد صحیح صاحب نے سٹوری دی تھی کہ لاہور آئی کر کے جو چیف جسٹس سے امیر بٹی صاحب ابھی ریٹائر ہو گئی چاند دن پہلے وہ جو انتظامیہ متحد عدلیہ کے افسرانے چاہ پنجاب میں جو اسلامباد میں متحد عدلیہ کے افسرانے یہ بھی ادھر سی پوسٹ ہو کے آتے ہیں تو ان ججز کے اوپر ڈال کے بھی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے لیتے رہے ہیں اب چکر یہ ہے کہ وہ کیسے کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سیسینہ زوری یہ آہ واردات ہوتی ہے اب کہانی یہ ہے کہ احمد منصور صاحب نے اسٹوری دی جو واقعی ایک سلوزف تھی انہوں نے اس کے خط کا شخص لفافہ وغیرہ بھی دیا کہ جناب یہ ہوا ہے تو کیا ہوا پتا ہے جتنے وہ آہ جوتھیا ویرس انفیکٹڈ رپورٹر انہ سپیشلی کوٹ رپورٹر وہ سارے احمد منصور کو پڑھ گئے ان کو کیا پتا ہے جی یہ تو وہ ڈیفنس کی بیٹی کی رپورٹ کرتے ہیں کوٹ کی رپورٹر کوٹ کی رپورٹر نہیں کرتے تو ماما تسی کارڈ لینے ہی نا خبر ایڈے تسی ناٹے خان ایک رپورٹر نے سٹوری بریک کی ہے بھائی اگر آپ اتنے سارے کوٹ رپورٹر اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کوئی اتنی بڑی سٹوری کا پتہ نہیں چلا اور ڈوب کے مارچنے شرم سے آپ احمد منصور کو اس کا نمبر ملتا ہے بھائی کریڈٹ دینا پڑے گا اچھا یہ تو احمد منصور کا کریڈٹ آگے بڑھتے ہیں اب یہ کہانی کیا چل رہی ہے ایک درہ فیصل وارڈا لکھتا ہے خط کے جی وہ جو جسٹس بابر ستار اور جو اس وقت کے چیف جسٹس سہتر بن اللہ جو ابھی سپریم کورٹ میں ان کے درمیان جو اس گرین کارڈ کے معاملے پر جو کارس پانڈرز ہوئی اس کی کاپی مجھے دیں یعنی آپ کو کہا تھا بڑا محلک باؤنسر ہے پھر جناب وہ جو ججز کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارے پر بڑا دباؤ آلہ ان کے فیصلے اٹھا کر دیکھو تو ہنڈرڈ نہیں ون تھاؤزنڈ پرسنٹ کانون کیا تو اس نکل کر انہ نے پی ٹی اے کو جناب وہ اس پاکستان کے سر کے اوپر سوار کیا وہ اپنا پورا پورا رول ادا کیا ہوا ہے نو مئی کے ملزمان کو اگر ڈی سی سولہ امپیوں کے تر نظر بند کرتا ہے جو ملک پہ ملا ہو رہے ہیں ان کو اٹھا کے تو انہیں دالت میں جیل سزا سنا دیتا ہے تو پائی صاحب اب یہ ایک جنگ ہے یہ جنگ آپ کو اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی یا عدلیہ نہیں ہے میں اس کو اس جنگ کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ جنگ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی کیوں کہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو طاقتور منوائے جس کی وجہ سے وہ بالکل کھل کر کھیل رہے ہیں ہر انڈی فیور عمران حان کو دے رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں جو ہمارے پاک فوج ہیں اس کی اوپر حملہ ہوتے ہیں ان کے افسران کی اوپر حملہ ہوتے ہیں ان کے دفاتر پر حملہ ہوتے ہیں ان کی انسٹالیشنز پر حملہ ہوتے ہیں تو ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں سہولت سہولت کاری کرتے ہیں اب وہ جب کہتے ہیں کہ سہولت کاروں کو نہیں چھوڑیں گے تو بیز میں سے ڈر تو لگتا ہے نا بھائی تو اب وہ آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں اگر نے ہم کیا شریف کو پورا شہر ہی بدماش ہو گیا فوج نے کہا جی ہم برائے رہا سیاست میں نہیں مداخلت کرتے اے چڑھائی کر دیئے سر یہی جب پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی نا جنرل فیض والی کسی کی چون کی آواز ہی نکلتی تھی کسی جج کی ایک جسے شوکر صدیقی نواز اٹھائی تھی کہ اس کو کتنا بھوکتنا پڑا جسے اس قاضی فائد سے نے دھرنے کا فیصلہ لکھا اس کو کتنا بھوکتنا پڑا اب جناب یہ جو ہے وہ ایک اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ بنوانا چاہتے ہیں اب یہ لڑائی ہے کہ وہی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ اے کی رہے گی یا تو ملیٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو یا یہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ جو ایک نیکسس ہے امراندار ججوں کا اور پی ٹی آئی کا یہ ایک اسٹیبلشمنٹ بننا چاہ رہے ہیں لیکن پائی جی بگڑے ٹکڑے کا ڈنڈا پی رہتا ہے اتنی سی بات کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں ایک ہی رہے گی اور ایڈ ڈی انڈ وہی بات ہے کہ چھوری خربوزے پہ گرے یہ خربوزہ چھوری پہ گرے کرتا خربوزہ یہ بھائی اتنی بات دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہی رہے گی لیکن یہ ہے کہ وہ طریقہ کار ہینڈل کرنے کا مختلف ہے وہ نہیں اس طرح کے معاملات پر پڑھنا چاہتے جس طرح کہ آپ ان کے نام پڑھنے کے وجہ سے آپ اتنا کھل کر کھیل رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنے دن تک کھل کے کھیلتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ